بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظر اکرام پاکستان کے اندر آئندہ ساٹھ دن میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں یہ بقائدہ طور پر تیہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان کو حکومت سے نکالنے کا بلندر ہو گیا ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا اب وہ صحافی جو باخبر صحافی ہیں اور پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے جس کو عمران خان صاحب امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں اس کے اپنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب اس ملک کے اندر الیکشن ناگزیر ہو چکے ہیں کل حبیب اکرم ایک بڑے زبدت صحافی ہیں سینئر تجزیہ نگاہ رہے ہیں انہوں نے ایک بات کہی جو انہوں نے کہا آج سے کچھ مہینوں بعد کچھ مہینوں بعد شباز شریف صاحب یہ بات کریں گے کہ مجھے اس گند کے اندر دھکا کس نے دیا اور جب پیچھے مڑ کے وہ دیکھیں گے تو عاصف زرداری صاحب مسکرہ رہے ہوں گے اور اسی حوالے سے آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی پہلے کراچی کا جلسہ کراچی میں جو عمران خان نے خطاب کیا وہ ایک تاریخی خطاب تھا اور اس خطاب سے پہلے جو شیخ رشید کا خطاب تھا اس کے اندر بقائدہ طور پر عام انتخابات کی تاریخ دے دی گئی چونکہ عمران خان تو پہلے دن سے ہی بات کر رہے ہیں جب سے ان کو حکومت سے نکالا گیا کہ عام انتخابات کروائے جائیں جنرل الیکشنز کروائے جائیں جنرل الیکشنز کے بعد کوئی بھی حکومت بنے عمران خان اور تمام سٹیک ہولڈرز اس حکومت کو تسلیم کریں گے کہ شیخ رشید نے بقائدہ طور پر یہ کہا کہ تیس مائی سے پہلے یعنی اپریل کا مہینہ چل رہا ہے اور آج سے تقریباً ڈیڑھ مہینے بعد تیس مائی سے پہلے اس ملک کے اندر الیکشنز ہو جائیں گے اب سے کچھ دیر پہلے عمران ریاستان وہ بھی بڑے باخبر صافی ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ اگلے ساٹھ دن کے اندر پاکستان میں عام انتخابات کی تاریخ سامنے آ جائے گی عام انتخابات ہونے لگ جائیں گے میری جو خبر ہے میری جو انفرمیشن ہے وہ بھی میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تیہ کر لیا گیا ہے اب کہاں تیہ کیا گیا ہے یہ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں وہاں پر یہ ڈیسیجن لے لیا گیا ہے کہ اگلے ساٹھ دنوں کے اندر انتخابات کروائے جائیں اس کی دو بہت بڑی ریزن ہے پہلی ریزن یہ ہے ناظرین اکرام کہ عمران خان نے جو پبلک سٹینٹ شو کی ہے جو سٹریٹ پاور شو کی ہے پہلے کراچی کا جلسہ پہلے پشاور کا جلسہ اور آج کراچی کا جلسہ یعنی کراچی کے جلسے نے وہ تمام رہی سے ہی قصر جو نکال دی ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑا جلسہ کنسیڈر اور دوسری لوجک کیا ہے دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت وفاقی کابینہ کا حصہ بننے کے لیے اپوزیشن کی چونکہ جو یہ تمام اپوزیشن کا ایک کمبہ بنا اس کی کوئی جماعت ریڈی نہیں ہے نون لیگ کے پاس وزارتیں آئیں گی پیپلز پارٹی کوئی وزارت نہیں لینا چاہتی ایمکی ایم کوئی وزارت نہیں لینا چاہتی حتیٰ کہ جی ایو آئی ایف یعنی مولانا فضل رحمان صاحب کی جماعت بھی کوئی وزارت نہیں لینا چاہتی اب یعنی کہ پاکستان کی سیاست کے اتنے برے دن آگے ہیں کہ مولانا فضل رحمان کی جماعت کوئی وزارت نہیں لینا چاہتی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے جہاں پر پاکستان کے باخبر صحافیوں کو اس بات کا علم ہے کہ یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی ایک وجہ عمران خان سڑکوں پر ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ آپ اس میں ملے ہوئے ہیں ان کی اپنی ایڈیالوجی نہیں مل سکتی اس وقت دو لوگوں کے سر پر دو ووٹوں کے سر کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے ایک سو بہتر ووٹ چاہیے تھے شبان شریف کو وزیراعظم بننے کے لیے ایک سو چوہتر ووٹ ان کو کاسٹ ہوئے تھے دو لوگوں کے سر پر یہ حکومت بنی بیا ہر پارٹی مختلف نظریہ کی حامل ہے اس سارے سینیریو کے اندر یہ حکومت نہیں چل سکتی اور ایک پریشر اس حکومت کے اوپر عمران خان کا ہے جو سڑکوں کے اوپر اپنی سٹرنٹ شو کروا رہے ہیں اسی وجہ سے عاصف زرداری نے بڑی زبدست گیم کھیلی ہے یوں کہہ لیجئے کہ عاصف زرداری نے ڈریکلی یا انڈریکلی عمران خان کا فائدہ کر دیا عمران خان کا ساتھ دیا ہے پہلے یہ باتشیت کی جاری تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ عاصف زرداری یا کوئی اور بلاول بھٹو زرداری یا ان کی پارٹی کے جو سینئر لیڈرشپ ہے ان میں سے اہم وزارتیں جو ہیں وہ دی جائیں گی یعنی بلاول بھٹو کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ وزارتیں خارجہ لیں گے لیکن آج یہ تمام خبریں دم توڑ گئی ہیں عاصف زرداری نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی وزارت نہیں لے گی ایم کیو ایم کوئی وزارت نہیں لے گی اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ شباز شریف کی حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی نواز شریف کی جو سوچ ہے نواز شریف کا جو نظریہ ہے وہ فوج کے ساتھ کبھی میچ نہیں کر سکتا ہمیشہ نواز شریف نے فوج کے ساتھ غداری کیا فوج کو ملائن کرنے کی کوشش کیا اور اس دفعہ بھی یہ کیا جائے گا اس وجہ سے زرداری نے نون لیگ کے ساتھ ایک دفعہ پھر بہت بڑا ہاتھ کیا ہے اور اگلے آئندہ آنے والے ساٹھ پینسوٹ دیروں کے اندر جب عام انتخابات اناؤنس ہو جائیں گے تو نقصان سب سے زیادہ نون لیگ کو ہوگا سب سے زیادہ شباز شریف کو ہوگا پنجاب میں حمزہ شباز کو ہوگا کیونکہ یہ لوگ دو مہینے کی اپنی کارگردگی شو نہیں کر سکیں گے اسی سیناریو میں پیپلز پارٹی نے کوئی وزارت نہیں لی ایمکیم نے کوئی وزارت نہیں لی کیونکہ ان کو اندازہ ہے اس بات کا کہ ہم اتنے کم وقت میں کچھ دلیور نہیں کر سکتے اور پھر ہمیں جواب دے ہونا پڑے گا ایک سیناریو یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ اب اسٹیبلشمنٹ رابطے کر رہی ہے میری اطلاع کے مطابق میری خبر کے مطابق اکیل کریم ڈھیڑی جو کراچی کے بڑے زبدس اور بڑے بزنف مہن ہیں ان سے باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کو ٹیبل پر بٹھایا جائے عمران خان کے ساتھ باتچیت کی جائے سوال یہاں پر یہ جنم لیتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں عمران خان کے ساتھ بیٹھے گی دیکھئے ہمیشہ سے پاکستان کی جو فوج ہے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عوام کی جو امنگے ہیں عوام کی جو پلس ہے یعنی جو ہاں پر لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں اس طرف اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے لوگوں کے بہت بڑی تعداد سڑکوں کے اوپر موجود ہے رمضان کے مہینے میں شدید گرمی میں کراچی والا جو جلسہ تھا اس نے مہر رگا دی اس بات پر کہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لوگ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ رابطے کیے جائیں ملاقات کی کوشش کی جائیں اس کے لیے عقیل کریم ڈیڈی کو بقاعدہ طور پر ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ عمران خان کو بٹھائیں عمران خان کا اور عقیل کریم ڈیڈی کا بہت پرانا تعلق اور یہی تعلق عقیل کریم ڈیڈی کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یعنی جو موجودہ سیٹ اپ ہے موجودہ جو فوجی کیادہ تھا اس کے ساتھ عقیل کریم ڈیڈی کا بڑا زبدست تعلق ہے عمران خان کی جانب سے کٹیگوریکلی انکار کیا جا رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے جو میری معلومات ہے جو مجھے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ عمران خان کا سٹانس یہ ہے کہ اب جب تک عام انتخابات اناؤنس نہیں ہو جاتے جب تک الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دے جاتا تب تک میں کسی سے بھی ملاقات نہیں کروں گا میں صرف عوام میں رہوں گا میں صرف سڑکوں پر رہوں گا اب چونکہ یہ سارا سینیریو بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ جو گیارہ بارہ جماعتیں مل کر حکومت بنا رہی ہیں یہ آپس میں وزارتیں تقسیم کریں گے تو شاید یہ لمبا تھوڑا سا چل سکے لیکن اب اس بات پہ پیپوز پارٹی اور ایمکیوم اور مولانا فضل احمان نے وزارتیں لینے سے انکار کر دیا یہ اس بات پر مور لگا دیا کہ آئندہ آنے والے ساٹھ دنوں کے اندر پاکستان میں الیکشنز ہوں گے اور چونکہ اب زیادہ دیر تک پیپوز پارٹی بھی یہ برداشت نہیں کر سکے گی کہ مون نون لیگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر حکومت کرے ڈیلیور کرے یا نہ کرے یہ اکلک بات ہے لیکن کسی صورت بھی نون لیگ کو حکومت نہیں کرنے دی جائے گی عاصف زرزاری بھی اس حکومت کو ختم کریں گے اور آئندہ آنے والے ساٹھ دن کے اندر پاکستان میں الیکشنز ہوں گے اور عمران خان ان الیکشنز کے اندر ایک دفعہ پھر بڑی مضبوط پوزیشن پہ ہوں گے اس چینل کا خیال رکھیں اس کو سبسکرائب کریں کمنٹ باکس میں دی رائے کا اظہار کریں انٹل نیکس رائم اللہ حافظ